نفید بھائی مفتی نفید عباسی صاحب یہ آج دیکھیں نا آج مسکرہاں ڈالا گیا چونکہ آج تذکرہ کن کا ہے دیکھیں نا آج مسکرہاں ڈالا گیا حضرت تھوڑی آپ بات ضرور کیجئے گا لیکن آپ کی جو رضائی والدہ ہیں ان کی محبت کا کوئی واقعہ کوئی اس حوالے سے بھی تھوڑی تھوڑی باتیں ہوتی رہیں تاکہ بچوں تک باتیں پہنچتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل بھائی شکریہ آپ تمام لوگوں کا بول کا اس لیے کہ یہ خوبصورت ٹوپک آج آپ نے رکھا عام طور پر رمضان المبارک میں اس پر بات نہیں ہوتی لوگ ربی الاول میں بات کرتے ہیں تو رمضان المبارک کے یہ بابرکت لمحات ہیں تو ان میں یہ بات ہوگی لوگوں تک پہنچے گی ہماری نسل نو اس سے واقف ہوگی جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا اور اس سے قبل مفتی ابو محمد صاحب نے کلام کیا دیگر علماء نے کیا تو گزارش یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے تو ایان ثابتہ سے ہیں اللہ اکبر یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا تو شہیدی صاحب کہہ رہے تھے کیا کہیں تو میں ابن عربی کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایان ثابتہ تھے اور ایان ثابتہ میں سب سے پہلے حضور ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم آپ ذرہ دیکھئے کہ انبیاء سے بات ہو رہی ہے انبیاء کی ارواح سے بات ہو رہی ہے کہ تمہیں کتاب حکمت نبوت دے دی جائے فیصل قریشی صاحب نبی علیہ السلام کی عظمت کی بات ہو رہی ہے ان کو بھیجنے کی بات ہو رہی ہے ان کو پروٹوکول دلوانے کی بات ہو رہی ہے اور اس انداز میں ہو رہی ہے تمہیں کتاب حکمت نبوت مل جائے اور پھر میں اپنے رسول کو بھیجوں یعنی تمہاری موجودگی میں وہ آ جائیں حالانکہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ تو سب سے آخر میں خاتم النبیین بن کے انہوں نے آنا ہے لیکن انبیاء سے یہ اہد و پیمان لیا جا رہا ہے اور کس طرح سے لیا جا رہا ہے وہ رسول جو تمہاری نبوت کی تصدیق فرمائے گا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں سب نبیوں کی نبوت کی تصدیق رسول اکرم نے فرمائی ہے اور پھر آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی نبوت کتاب اور عقمت اپنی جگہ وہ سب چھوڑ کے تم حضور پر ایمان لیا ہو ان کی مدد اور نصرت کرو پھر اس پر گوائیاں دلوائی جا رہی ہیں اور اللہ کہتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں بھی گواہ ہوں اقرار کرو اتنا زیادہ اگر کسی بات پر قرآن میں زور دیا گیا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے دیا گیا ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ کی بابت تو بہت ساری بات یہاں پہ ہو گئی شاہ صاحب نے ایک بھی کر دی کہ وہ ان کو لے کر گئی ان کی اونٹنی کمزور تھی وہ توانہ ہو گئی یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ پر آپ ذرا دیکھئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچبن ہے ابتدائی ایام ہے اور ابتدائی ایام میں میں یہ پورے وسوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کبھی کسی ایسی محفل کی طرف نہیں تشریف لے گئے کہ جہاں پر مکہ میں کوئی گانے باجے یا کوئی ایسی چیز ہوتی تھی نبی علیہ السلام کبھی اس طرف نہیں گئے حضور علیہ السلام بچبن میں ہیں تو دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ نبی علیہ السلام پر بادل جو ہے وہ سایہ کیے ہوئے ہیں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چل رہے ہیں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے یہ کوئی خاص شخصیت ہیں اور پھر آپ نے حضرت ابو طالب کی بابت بات کی ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھئے کہ قاتصالی پڑ گئی ہے یہ کس نے بتایا جو شہیدی صاحب بات کر رہے تھے مفتی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ بھی نہیں تھا تب سے نبی ہیں یہ روایت موجود ہے حضور نے فرمایا کنت نبیین آدم بین روح والجسد کہ ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا یعنی نبی علیہ وسلم کی نبوت کی بابت تو کوئی کلام نہیں لیکن حضور علیہ وسلم کی بابت یہ کس نے ابو طالب کو بتایا ہے کہ ابو طالب یہ آپ کا بتی جاتا ہے یہ تو سب کو پتا ہے لیکن ابو طالب کو یہ کس نے بتایا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی قاتصالی پڑی ہوئی ہے ان کے وسیلے سے دعا مانگو گے تو بارش ہوگی یہ کس نے بتایا ہے جو ابو طالب نے کہا وابید یستسخل غمام بیوجے سمال الیتامہ اسمت للعراملی میں عرباب دانش کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں ذرا اس پر غور کریں کہ ابو طالب کو کس نے اس بابت توجہ دلائی ہے ابو طالب کو اشارہ کس نے کیا ہے کہ ان کا وسیلہ دو آخر کچھ تو ہے کہ جناب حضرت عبد المطلب جب کہتے ہیں تو وہ آ کر حمدیہ اشعار پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسے کعبت اللہ کے رب کی پناہ میں دیتا ہوں شریروں کے شر سے اللہ اسے بچائے سیدہ آمنا دعائیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں آخر کچھ تو ہے نا کہ وقت پیدائش یہ سب کچھ ہو رہا ہے نبی علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے مطلب فیصل قریشی صاحب نبی علیہ السلام کی عظمت کی جب بات ہوتی ہے تو آپ کی عظمت اعلان نبوت کے بعد نہیں ہے وہ تو ہے ہی ہے وہ عظمتیں تو چار دانگائے عالم پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن حضور کی عظمت جس دن آپ کی ولادت ہوئی تب حضور کی عظمت ہے اور حضور کی عظمتوں کا ظہور پہلے نبیوں میں بھی ہوا ہے اور میں صرف حضرت عباس بن عبد المطلب کی بات کر کے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کے چچا ہے اور بڑے پیارے چچا ہیں مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کے علم ہے کہ حجرت کر کے جب تشریف لائے تو تلال بدرو علینا من سنیت الودائی وجب الشکرو علینا ماد آلاللہ دائی کے طرانے مدینہ کی بچیوں نے گائے لیکن جب جب حضور مدینہ سے باہر جاتے تھے واپس آتے تھے اہل مدینہ تب تب حضور کا استقبال کرتے تھے اور انہی استقبالی علمہات میں ایک موقع پر قبیلہ بن نجار کی بچیوں نے نبی علیہ السلام کی عظمتوں کے طرانے گائے تو اس موقع پر آپ کے چچا جنابِ حضرتِ عباس بن عبد المطلب نے کہا یا رسول اللہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہو چچا کیا کہنا چاہتے ہو تو کہنے لگے میں یہ کہتا ہوں میں صرف اختصار سے کام لیتے ویرس کرتا ہوں حضرتِ عباس نے کہا من قبلِہا تبت فی الزلال وفی مستوعدن حیسو يحصف الورقو سم محبت البلادہ حضرتِ عباس بن عبد المطلب یہ پیغام دے رہے ہیں نبی علیہ السلام کی عظمتوں کے طرانے گا کر اے لوگو یہ سمجھنے والو کہ جنابِ نوح علیہ السلام پر جو طوفان آیا وہ کشتی نہیں ڈوبی کیوں نہیں ڈوبی اس لیے کہ اس کشتی میں نورِ محمدی موجود تھا حضرتِ عبراہیم کو جو آگ میں ڈالا گیا آگ نے نہیں جلایا یہ کمالِ عبراہیم کا نہیں بلکہ کمال محمد الرسول اللہ کے نور کا ہے وہ یہ کہتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اللہ نے آپ کے نور سے ساری کائنات کو جگمک جگمک کر دیا قرآن کہتا ہے وَأَشْرَ قَتِ الْأَرْدُو بِنُورِ رَبِّحَا جب حضور کی ولادت ہوئی تو اللہ نے ساری کائنات کو محمدِ مصطفیٰ کے نور سے جگمک جگمک کر دیا حضرات بات یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے کس کس پہلو کا تذکرہ کرے میرے نبی ابھی اعلانِ نبوت نہیں فرمایا یتیموں کا خیال کر رہے ہیں بے قصوں کا خیال کر رہے ہیں آقا علیہ السلام کی عمر دس برس ہے اور نبی علیہ السلام مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کے کہتے ہیں آنے والے مہمانوں کا خیال کرو اور ان کو کھانا کھلاو ان کی ہر ضرورت کو پورا کرو نبی علیہ السلام ابھی دس برس میں ہے یہ سب کچھ بتا رہے ہیں کیوں بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اللہ اکبر پورا سال انتظار تھا مجھے بیشتن جانے ہیں تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنز کیش کپا اب جن وہ ہوگا اسے آپ کو نہیں بھی جس نے جو کرنا تھا گئے نہیں لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پچھا نارا لگے گا پھارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات پجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر پول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں